حبو ایوب انسائدلانو نے اپنے گھر میں ایک تاک میں خجوریں رکھی ہوئی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرنے لگا کہ خجوریں کم ہو جاتی ہیں تو میں نے ذرا نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے رات کو جو میری خجوریں چھرا رہی ہے میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو کہنے لگی میں جن عورت ہوں میں نے کہا کہ میں تو تمہیں رویل اسلام کی سامنے پیش کروں گا اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں میں نہیں آؤں گی تو اب وہ دردادلانو نے اس کو چھوڑ دیا نہ اب وہ ایوب بنساریلانو نے اس کو چھوڑ دیا وہ دوسری رات پھر آئی پھر یہی واقعہ پیش آیا نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے وہ پھر آئے گی اور وہی ہوا کہ تیسرے رات پھر جانا نے پھر اس کو چوری کرتے دیکھ لیا اب تو ان کو بڑا خصہ ان کو کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا میں تمہیں نبی اسلام کے سامنے ضرور پیش کروں گا اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں تمہیں فائدہ ہوگا کونسا عمل کہ رات کو سوتے ہوئے آیت القرصی پڑھ لیا کرو شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا صبح نبی اسلام نے پوچھا بتاؤ بھئی کیا بنا جی اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا کونسا کہ رات کو سوتے ہوئے آیت القرصی پڑھ لیا کرو نبی اسلام نے فرمایا صادقت وہ ہوا کرذوب بات سچی کر گئی مگر وہ جھوٹی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آیت القرصی پڑھنے سے جن بھی دفعہ دور ہو جاتے ہیں تیسا واقعہ ہوئی ابن قابلانا کو پیش آیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری خجوریں کم ہو رہی ہیں خوش کرنے کے لئے خجوریں رکھی ہوئی تھیں تو کم ہو جاتی تھیں میں نے ایک رات نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس میں سے لپیں بھر رہا ہے میں نے اسے پکڑ لیا پھر میں نے اسے پوچھا اجنیون ام انسیون تو انسان ہے یا جن ہے اس نے کہا میں جن ہوں ان نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ دکھاؤ تو جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح تھے اور اس پر بال بھی تھے یعنی انسانوں کے تو بال اتنے نہیں ہوتے اس کے ہاتھوں پر بال زیادہ تھے یہ واقعہ ابھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا تین مرتبہ اور تین مرتبہ نبیل صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ بھئی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے اے اللہ قبیر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم کر لیا کرو تم محفوظ ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث اس خبیث نے سچ بولا اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت القرصی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے موسیقی